میں بات یہ کر رہا تھا کہ تعلق کی ہمارے دادا حضرت محمد صاحب رحمت اللہ علی مجموع البحرین تھے وہ جالندر میں بھی اور ملتان میں بھی خیر و مدارس کے سالانہ جلسے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی اور اس سلسلے کے عقابر کو بھی دعوت دیتے تھے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علی کے کو بھی دعوت دیتے تھے اور ان کے سلسلے کے حضرات کو بھی اور خیر و مدارس جالندر میں اس کے سالانہ جلسے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی بھی تشریف لاتے ان کے متعلقین بھی اور حضرت مدنی رحمت اللہ علی بھی تشریف لاتے ایک مرتبہ ہمارے استاذ سنایا کرتے تھے کہ دادا جان رحمت اللہ علی نے خط لکھا حضرت مدنی رحمت اللہ علی کو جالندر خیر و مدارس کے سالانہ جلسے کی دعوت کا تو جب وہ خط پہنچا تو وہاں سے جمعیت علماء ہند کے دفتر نے جواب دیا کہ جمعیت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بھی حضرت مدنی جائیں گے وہ دعوت دینے والے حضرات اتنی رقم بطور چندہ اور بطور تعاون جمعیت علماء کو دیں گے تو اگر آپ نے حضرت مدنی کو اپنے جلسے میں بلانا ہے تو آپ اتنی رقم بطور چندہ رسید کٹوائیں جمعیت کی تو دادا جان حضرت مدنی کہیں سفر پر تھے تو دادا جان رحمت اللہ علی نے جواب میں ان کو لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی میں نے جمعیت علماء ہند کے امیر کو خیر و مدارس کے جلسے میں نہیں بلائیا میں نے تو دارالوم دیوبن کے شیخ الحدیث کو بلائیا میں نے تو دارالوم دیوبن کے شیخ الحدیث کو دعوت دی ہے تو نہ کہ یہ جواب پہنچ گیا حضرت مدنی رحمت اللہ علی جب سفر سے آئے تو خادم نے پہلا خط اور پھر اپنا جواب پھر دادا جان کا جواب حضرت مدنی کے سامنے پیش کیا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علی نے فرمایا تم نے مولانا خیر محمد کو یہ جواب کو لکھا تھا کہ چندہ دو تمہیں معلوم نہیں کہ مولانا خیر محمد کون ہے فوراں ان کو جواب لکھو مادرت بھی کرو اور ان کو کہو کہ حضرت مدنی آپ کے ہاں آئیں گے یہ تعلق تھا اور آپس میں محبت اور پیار تھا اس میں میرے اور آپ کے لئے سبق اور پیغام ہے ہمیں بھی اپنے تمام اکابر کا اپنے تمام مشایخ کا اپنے علماء کا خواہ ان کا تعلق ہمارے مدرسے سے ہو یا نہ ہو ان کا تعلق ہماری جماعت سے ہو یا نہ ہو ان کا تعلق ہماری تنظیم سے ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں اپنے تمام علماء اور اکابر کا احترام کرنا چاہیے بلکہ ہر عالم کا احترام کرنا چاہیے اس لیے کہ عالم کا احترام در حقیقت علم کا احترام ہے اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ماشق ہ ہے